موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لکا یاد الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلام على من لا ينطق عن الهواء انہو اللہ وحی یوحا حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلان جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفى محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبحانه وتعالیٰ فی محکم کتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجراً إلا المودتا فی القرباء اللہ الرحمن 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 الرحیم ازان محترم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت تنایت فرمائی کہ اس فرش پر آ کر بیٹھ جائیں کہ جہاں پروردگار عالم کے پسندیدہ بندوں کا ذکر ہونا ہا ہے اور پروردگار نے جن افراد کو مصطفیٰ اور مرتضی قرار دیا اور اپنی منصب امامت کے لیے جن ہستیوں کو اور جن مبارک لوگوں کو پروردگار عالم نے چون لیا ازان محترم گفتگو کا محور اور مرکز ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام سرکار ابو الحسن باب الحوائج مولا علی ابن موسر رضا علیہ الصلاة والسلام آج کی اس گفتگو کی حد تک اور شاید آئندہ ہفتے بھی ہماری گفتگو کا عنوان قرار پا رہے ہیں اور سرکاریں مولا شمس الشموس انیس النفوس المدفون بے ارض توس الامام الرعوف مولا کے بہت سارے القام ہیں مگر بات کا آغاز ہم نے یہاں سے کیا کہ ان ہستیوں کا ذکر کہ جن ہستیوں سے بروردگار عالم نے اتنی چاہت کی ہے اتنا چاہا انہیں ان ہستیوں کو کہ اب جہاں جہاں ان ہستیوں کا ذکر کیا جائے گا جو جو ذکر کرے گا اور جو جو ذکر سنے گا ان کے نامہ اعمال میں اللہ کی عبادت کا سواب لکھا جائے گا اب ذرا ہم ان ہستیوں کی فضائل سرکار مولا رضا علیہ السلام کی کچھ فضائل مولا کے ولادت کے کچھ احوال آپ کی خدمت میں ارز کریں اس لیے کہ مولا کی ولادت کی تاریخ اسی رواں ہفتے کے اندر آ رہی ہے اور یہ سرنامہ کلام میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا قرآن کریم کی یہ مشہور و معروف آیت کہ جسے اتنا تلاوت کیا گیا ممبروں سے اور ممبر کی برکتوں سے ہمارے کمسن بچوں کو بھی اب یہ آیت یاد ہے اگر حفظ نہیں ہے ازبر نہیں ہے تو کم سے کم اتنا ہے کہ اگر آپ ادھوری تلاوت کریں تو بچہ پوری کر دے گا مگر اتنی زیادہ تلاوت ہونے کے کچھ اثرات ایسے بھی ہوئے یعنی کہ اثرات تلاوت کرنے والی کی طرف سے نہیں اعتراض کرنے والی کی طرف سے اس کے ایمان کے نقص کی وجہ سے یہ کہا جانے لگا کہ بار بار مودت اہلِ بیعت کی بات کرتے ہو بار بار اہلِ بیعت کی محبت یاد دلاتے ہو بار بار اہلِ بیعتِ اتھار کے فضائل پڑھ پڑھ کر کوئی کام کی بات بھی کر لیا کرو تو اب اگر یہ بات کرنی ہو تو پھر یہ رسالت مام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے کہ جنہوں نے جس مجمع کو بھی جمع کیا کبھی تو اس مجمع کو اس وقت تک برخواست نہ کر دیا کہ جب تک فضیلت سرکار امیر المومنی علی ابن عبی طالب علیہ السلام بریان نہ کر دیو ذلعشیرہ سے لے کر غدیر تک جتنے بڑے مجمع ہیں آپ دیکھ لیجئے آجا صرف ایسا نہیں ہے جس طرح سے آج کچھ افراد تنگے اس زمانے کے اندر بھی کچھ ایسے اصاب تھے کہ جو آ کر رسول سے کہتے تھے یا رسول اللہ علیہ ہی کے کمالات کیوں تو بات یہ ہے کہ جو کمالات علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں ہیں وہ کمالات اور اگر کسی میں ہوتے تو رسول اللہ اگر مناسب سمجھتے تو ان کے بھی کمالات بیان کرتے ہیں لیکن ازان محترم مودت قربا کی جو بات کیا اس مودت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اہلِ بیتِ اتھار کی خوشی میں خوش ہو جائیں اور ان کے غم میں غمگین ہو جائیں پہلی جو بات تھی ہے اس گفتگو کی آج کی ہماری اس محفلِ ذکرِ سرکارِ غریبِ الغربہ کی وہ بات یہ تھی کہ پروردگارِ عالم نے ان ہستیوں کو مصطفیٰ اور مرتضی قرار دیا انہیں چنا اور انہیں اپنی جانب سے منصب عطا کیا ایکسکلوزف منصب ایکسکلوزف ڈیزیگنیشن اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اور منصبِ امامت وہ منصب ہے جو ہمارے آپ کی چاہت پسند ناپسند اختیار غیر اختیار سے نہیں یہ ربِ زوجلال کی جانب سے ہوتا ہے وہ جسے چونتا ہے وہ منصبِ امامت پر فائز ہوتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے منصبِ امامت پر فائز ہونے کے لیے ربِ زوجلال کی مرضی کا شامل حال ہونا ضروری ہے اسی طرح سے امامِ معصوم کی ماں کس نے بننا ہے کس گود سے امام نے اس دنیا میں تشریف لانا ہے یہ بھی پروردگارِ عالم فیصلہ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہر امام علیہ السلام جتنے بھی ہمارے آئمہِ اتھار علیہ السلام ہیں ہمارے بارہ امام ہر امام کی والدہ مدینہِ منورہ سے یا مکہِ مکرمہ سے یا عرب سے نہیں ہیں عرب کے باہر سے بھی ہیں کسی امام علیہ السلام کی والدہِ گرامی حبشہ سے تشریف لا رہی ہے کسی امام علیہ السلام کی والدہ تشریف لا رہی ہے روم سے قیسرِ رونگ کی جو ہے وہ بیٹی ہیں اور مختلف مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں سرکارِ مولا رضا علیہ السلام کی والدہِ گرامِ قدر جن کا نام مختلف انداز سے ملتا ہے تکتم بھی ملتا ہے بی بی کا نام اور بی بی کا نام نجمہ خاتون بھی ملتا ہے اور بی بی کا نام تاہرہ بھی ملتا ہے یہ بی بی کون ہے جو والدہِ گرامی ہیں سرکارِ امامِ رضا علیہ السلام کی یہ مصدورہ کون ہے یہ بی بی بھی کنیزوں کے طور سے شہرِ مدینہ سے باہر مولا امامِ موسیٰ قازم علیہ السلام کولا کے انعیت کی گئی ٹھیک ہے اور مولا موسیٰ قازم علیہ السلام تک یہ مصدورہ کن کے ذریعے سے پہنچی ان کی والدہ مولا موسیٰ قازم علیہ السلام کی والدہ بی بی حمیدہ خاتون یا بی بی حمیدہ خاتون بی بی حمیدہ کی کنیز ہیں جنابِ نجمہ خاتون ٹھیک ہے اور جنابِ حمیدہ خاتون نے اس مصدورہ کو اپنے بیٹے ہیں مولا امامِ موسیٰ قازم علیہ السلام کو بخشا اور جب بخش دیا تو فرمایا کہ اس مصدورہ کا خیال رکھنا اور پروردگارِ عالم جلد تجھے اس کے ذریعے سے ایک بیٹا انعیت فرمانے والا ہے اب اجونِ اخبارِ رضاق کی ایک روایت سلمان نامی ایک راوی جو یہ بیان کرتا ہے کہ جنابِ حمیدہ خاتون نے بی بی نجمہ سلام اللہ علیہ کو مولا موسیٰ قازم علیہ السلام کو بخشا مگر اس کے پیشے کا جو پورا سینیریو ہے اور اس کا مقدمہ ہے وہ کیا ہے وہ ایک خواب ہے اور وہ خواب کن کا ہے جنابِ حمیدہ کا خواب ہے بی بی حمیدہ کو خواب کے اندر آئے جو کہ والدہ امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی زوجہ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کی خواب میں رسالت مام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جب بی بی حمیدہ نے یہ کنیز خرید لی اور اب یہ بی بی نجمہ خاتون جنابِ حمیدہ کی تحویل میں اور آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کی خدمت گزاری کر رہی ہے اور انداز کیا تھا بی بی کا اچھا اب جو خواب ہے پہلے وہ آپ کی خدمت میں ارث کرتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حمیدہ کے خواب میں آئے اور خواب میں آنے کے بعد کہا کہ اے حمیدہ یا حمیدہ آپ اس کنیز کو بخش دیجئے اپنے بیٹے موسیٰ قازم علیہ السلام کو اور ان سے کہیے کہ اس کنیز کا خیال رکھیں یعنی اس مستورہ کا خیال رکھیں کہ پروردگارِ عالم جلد ان کے ذریعے سے موسیٰ قازم علیہ السلام کو ایک فرزند عطا کرے گا کہ جو روح زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب سے افضل ہوگا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے افضل ہوگا اور اسی طرح سے بی بی نے فرمایا مگر اس بی بی کی خصوصیت کیا ہے جنابِ نجمہ خاتون یا بی بی حمیدہ نے ان کا نام تکتم رکھا جب مولا رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ان کے یہاں مولا موسیٰ قازم علیہ السلام اور بی بی تکتم کے یہاں جب ولادت ہوئی ہے مولا رضا علیہ السلام کی تو پھر آپ کا نام تاہرہ قرار پایا بی بی ام الولد قرار پائی آپ کو تاہرہ بھی کہا جاتا ہے آپ کو نجمہ بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو تکتم بھی کہا جاتا ہے تکتم نام رکھا بی بی حمیدہ نے نجمہ مولا امام قاظم علیہ السلام کے عبد میں آنے کے بعد آپ کا نام اس طرح سے نجمہ رکھا گیا اور تاہرہ قرار پایا جب آپ کی گود میں سرکار مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تشریف لائے لیکن اس بی بی کا اتنا عظیم مرتبہ جناب حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہ کی خدمت گزاری کرتے ہوئے بی بی نجمہ کا انداز کیا تھا وہ سامات فرمائے جہاں بی بی حمیدہ بیٹھی رہتی تھی جناب نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ اس جگہ آکے کھڑی رہتی تھی عدب سے اور جب تک بی بی جانے کا نہ کہیں وہ ان کی خدمت گزاری میں وہیں پر ہاتھ جوڑ کے ہاتھ بانگ کے کھڑی رہتی تھی کبھی تعظیم اور جلالت کی وجہ سے جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ جہاں بیٹھی ہو ان کے ساتھ آکے کبھی نہیں بیٹھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اگر ہمارے آپ کے لئے معمولی بات ہو تو سمجھ لیجیے سیرت اہلِ بیتِ اثار علیہ السلام کی روح سے کہ ہر وہ کام کے جو تعظیم اہلِ بیتِ اثار علیہ السلام میں کیا جاتا ہے وہ ان کی بارگاہ میں ضرور نوٹس کیا جاتا ہے وہ خالی نہیں جاتا چاہے ایک چھوٹا سا کا ہم میں کہتے ہیں نا چھوٹی سی تو بات ہے آپ کھڑے رہ گئے بی 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 تشریف فرما آپ بیٹھ جاتے تو کیا ہو جاتا میں بیٹھ جاتا تو کچھ نہیں ہوتا اور وہ کریم ہیں ابنُ الکرم ہیں اہلُ الکرم ہیں وہ کچھ کہتے بھی نہیں لیکن میرے نہ بیٹھنے کی وجہ بی بی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ کے نہ بیٹھنے کی وجہ دل میں وہ احترام اور تازی میں زوجہِ امام والدہِ امام جنابِ حمیدہ خاتون ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ عدب سے کھڑی رہتی ہے جب تک والدہ امامِ موسیٰ قازم علیہ السلام کہیں پر بیٹھے ہوئی ہوں اللہم صلی علیہ محمدِ محمدِ محمد اور اب ذرا احترام کے اس پہلو کو امامِ رضا علیہ السلام کے اصحاب کے اندر بھی دیکھ لیجئے میں بات کو تھوڑا سا ترتیب کو آگے پیچھے کر رہا ہوں یعنی ترتیب کچھ اور سوچ کر آیا تھا لیکن اب یہ تازیم کی بات آئی ہے تو ابو حاشمِ جعفری کا ایک واقعہ جنابِ ابو حاشمِ جعفری مولا رضا علیہ السلام کی محفل کے اندر تصریف فرمائیں اور کہتے ہیں ابو حاشمِ جعفری کہ مجھے پیاس کی شدت کا احساس ہوا بہت شدید پیاس لگی مجھے بہت زیادہ پیاس لگی لیکن چونکہ مولا کی محفل میں اور اصحاب دیگر اصحاب بیٹھے تھے مولا کلام فرما رہے تھے ایک روایت کے مطابق مولا کی حیبت مجھ پر ایسے داری تھی کہ میری زبان اٹھی نہیں کہ میں آقا سے کہہ سکوں کہ مجھے پانی پینا ہے اتنی سی بات یہ ہم کہتے ہیں اتنی سی بات بس اتنی سی بات تو اب اتنی سی بات کا ذرا عجر دیکھ لیجئے گا بیٹھے میں ابو حاشم جعفری ابو حاشم جعفری کوئی معمولی صحابی امام نہیں ہے امام علی حضی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابی امام علی نقی علیہ السلام کے صحابی امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی ان چاروں اماموں پر اور تمام آئمہ اہل ویتت احتار علیہ السلام پر ایک بلد درود بھیجنے محمد وعالم حمد کب سے کم چار معصوموں کا زمانہ دیکھا ابو حاشم جعفری نے جناب ابو حاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں بس اپنی پیاس برداشت کر کے اس نیت سے خاموچ بیٹھا کہ مجھے نہیں کہنا بس نہیں کہنا اتنے میں آقا نے اپنے غلام کو آواز دی اور کہا جاؤ اندر فلا فلا کنٹینر زرف کے اندر ایک مشروب رکھا ہوا ہے تھنڈا وہ لے آو اور ابو حاشم جعفری کے سامنے بات ہو رہی ہے غلام گیا وہ زرف لے کر آیا مولا کی سامنے آگر کھڑا ہو گیا مولا نے کہا یہ ظرف لے جا کے ابو حاشم جعفری کے سامنے رکھ دو اور جیسے ابو حاشم جعفری کے سامنے وہ ظرف رکھا مولا نے کہا اے ابو حاشم جعفری شرماؤ نہیں یہ مشروب پیلو تمہارے لیے ہی ہم نے مہیا کیا ہے تمہارے لیے مہیا کیا ہے پانی پیلو جیسے ہی اس ظرف کے اندر موجود جو مشروب تھا پانی اسے پیا ابو حاشم جعفری نے کہا کہ مولا یہ پانی نہیں شرمت لگ رہا ہے بہت نیٹھا ہے بہت نیٹھا ہے ابو حاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ وہ مشروب پینے کے کئی عرصے بعد تک مجھے پیاس کا حساس نہیں ہوا معمولی سی بات ہے ہم جو کہتے ہیں بس اتنی سی بات وہ بس اتنی سی بات ہو جاتی اگر اس میں مودت اہل بیت اتھار کی آمیزش نہ ہوتی چونکہ مودت کے ساتھ ملا اس لیے عام لوگوں کے مقابلے میں کئی گناہ بڑھا کہ مولا نے عطا فرمایا ورنہ تو ایک کوزہ آپ انسان کی کتنی پیاس بجاتا ہے ادھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ کئی دنوں تک پیاس کا احساس نہیں ہوا بہت نیٹھا ہاشم جعفری کہہ رہے ہیں ام ایمن کا واقعہ آپ سب نے سمات فرما رکھا ہے نا کہ جو شہادتیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ کے بعد مدینہ کو ترک کر چلیں اور مکہ مکرمہ جانے کی ٹھان لیں اور نکلیں مدینہ سے راستے میں راستے میں زخیرہ آپ ختم ہو گیا غزہ ختم ہو گئی ایک ایسا سہرہ سے گزر رہی ہے کہ جس کو پار کرنے میں زیادہ وقت لگ گیا اب پانی ختم ہو گیا ام ایمن کے پاس پیاس کی شدت نے غلبہ کیا قریب تھا کہ مر جاتی انتقال فرما جاتی پیاس سے آسمان کی جانب اپنا چہرہ کر کے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ یہ تھا کہ بارِ الٰہ میں کنیزِ سیدہ ہوں کیا میں پیاسی مر جاؤں گی ربِ زلجلال سے طلب کرنے کا حوالہ دیا تو سیدہِ عالمیان کا حوالہ دیا پروردگارِ عالم نے جنابِ ام ایمن کی اس التجا کو جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہہ کے باسطے سے سنا میں کنیز ہوں کس کی؟ جنابِ سیدہ کی پیاسی مر جاؤں گی آسمان سے پانی کا ڈول آیا وہ پانی پینے کے بعد ام ایمن کہتی ہے مجھے ایک سال تک پھر پانی کی طلب نہیں لگی ایک سال کے بعد پھر پیا دوبارہ ہوں میں ایمن پانی طلب نہیں لگی بس لیکن ازانِ محترم یہ تازیمِ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی بات ہے کہ اگر ہم اپنی جانب سے مودد کی عنوان سے اگر بڑھا کے بارگاہِ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام میں پیش کریں گے تو وہاں سے عجر بھی بڑھا کر ملے گا بڑھ کر ملے گا visorいる سلاماللہ علیہ السلام اللہ تھے محمد والمحمد لہذا عزیان محترم نصے امامت سرکارِ مولا رضا علیہ السلام کے لئے سے اب نصے امامت کیا دلائل امامت ڈلیل امامت مولا رضا علیہ السلام کی دلیل یہ پورا ایک چپٹر ہے کہ جو تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں علماء کرام مورخین لکھا کرتے ہیں تو مولا کی امامت کی دلیل کے اعتبار سے روایت بہت ساری ہیں بہت ساری روایت کتاب حجت اصول کافی کے اندر جا کر آپ دیکھئے بہت ساری روایتیں دو روایت بس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک روایت سرکار مولا امام موسیٰ قازم علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر اپنے فرزند سرکار مولا رضا علیہ السلام کے ساتھ استادائیں کھڑے ہوئے اور لوگ وہاں پر آئے مولا سے ملنے کے لیے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے اور مولا رضا علیہ السلام کو بھی وہاں کھڑے دیکھا اور کچھ لوگوں نے آقا امام قازم علیہ السلام کی خدمت میں سوالات پیش کر کے سوالات رکھے جب آباد مولا کی خدمت سے حاصل کی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہاں پر لوگوں کا بجمہ اکٹھا ہو گیا مولا موسیٰ قازم علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہیں اور مولا علیہ اپنے موسیٰ رضا علیہ السلام تو وہ سلام بھی اپنے بابا کے ساتھ کھڑے ہوئے سرکار امام قازم علیہ السلام اور بالکل ان کے ساتھ ٹھیک ہے شانے سے شانہ ملا کے سمجھ لیجئے مولا رضا علیہ السلام کھڑے آقا موسیٰ قازم علیہ السلام نے اس مجمع سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ اس وقت بالکل ایسے ہی کھڑا ہے کہ جیسے میدان غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امیر المومنین حضرت علیہ بن عبی طالب علیہ السلام کھڑے تھے اللہ حیدری یا علیہ اللہ حضرت علیہ امیر المومنین علیہ بن عبی طالب علیہ السلام ملہ کر سنوان اللہ حضرت علیہ محمدی وآل محمد اور جے اے اہل مدینہ جان لو انہو حجتن من بادی کہ یہ میرا بیٹا میرے بعد اللہ کی حجت ہے سروع زمین پر یعنی میرے بعد منصب امامت پر کون فائز ہوگا یہ میرا بیٹا علیہ بن موسیٰ رضا علیہ السلام ایک ہی ہوگئی دلیل امامت اچھا اب کچھ لوگ تھے کہ جو مولا کے بہت قریبی اصحاب تھے جنہوں نے اکیلے میں اس واقعے سے بہت پہلے سرکار مولا رضا علیہ السلام کی ولادت کے فوراں بعد ایک صحابی مولا قاظم علیہ السلام کی بارگاہے اقدس کے اندر حاضر ہوا اور دیکھا کہ مولا کے زانوے مبارک پر امام قاظم علیہ السلام کے زانوے اقدس پر مولا رضا علیہ السلام کم سے نے ابھی اور تشریف فرمائی اور آنے کے بعد سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ اپنے بیٹے سے شفقت فرمارے ہیں گود میں بٹھایا ہوا ہے مولا امام قاظم علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور جو جو اس سے محبت کرتا ہے میں اسے بھی محبت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جس سے رب زلجلال محبت کرتا ہے رکھتا ہے فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے بعد اب وہ صحابی نے پوچھا کہ پروردگار عالم آپ کو طول عمر دے لے کے نہ کر آپ کے بعد کسی کو امام ماننے کا موقع آتا ہے تو پھر ہم کسے اپنا امام اور ہدایت کے لیے اپنا پیشوہ جانے والا نے فرمایا میرا یہی بیٹا اور یاد رکھنا جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امام مانا تو پھر وہ وادی کفر میں جا کر انتھیں موں کے دے گا کہ امام معصوم علیہ السلام کی امامت کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص ادول کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے ایک ہی ہے اور ایک اور مولا کی امامت کی دلیل کوئی انہیں اخبار رضا کے اندر ملتی ہے کہ کچھ افراد مدینہ منورہ کے معروف اور کچھ قبیلے کے سردار کچھ بزرگ لوگ بڑے لوگ جو زیادہ مدینہ شہر کے اندر معروف تھے ان کو مولا نے جمع کیا اور ان کے سامنے سرکار مولا رضا علیہ السلام کا تعروف کروایا اور تعروف کروانے کے بعد جن کی تعداد سانٹھ تھی ان سانٹھ لوگوں سے مولا نے دستخط لیا سرکار امام قاظم علیہ السلام نے کہ میرے بعد جو امام ہے وہ کون ہے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اس لیے کہ سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے بعد کچھ ایسی ہوائیں چلیں کہ جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کو امام ماننے سے انکار کیا اور اس کے ان لوگوں کے اعتراضات کے پیچھے جو بیسلس ریزنز اور دلیلیں ہو سکتی تھی وہ اب کسی اور موقع پر صحیح لیکن یہ بات آپ کی خدمت میں ورز کر رہے ہیں کہ ہر امام معصوم علیہ السلام تو اسلام کی امامت پر ایک نص نص یعنی کہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا ساتھوے امام علیہ السلام نے آٹھوے امام کے لیے آٹھوے امام نے نوے امام کے لیے اور اس طرح سے پہلے امام سے سلسلہ چلا ہے تو یہ دلائل امامت کا ایک چپٹر ہوتا ہے روایتوں کے اندر جہاں سے یہ دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں لیکن ازان محترم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی علیہ الشرائع کی یہ روایت ہے یہ شخص پہنچا سرکار امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے پاس اور مولا کی خدمت میں آنے کے بعد اس نے سوال کیا یہ ابنا رسول اللہ سنا ہے اور اسی کی تصدیق کے لیے وہ آیا تھا شخص احمد ابن محمد ابن ابھی نصر بزنتی زے کے ساتھ سید کے ساتھ نہیں زا کے ساتھ آتا ہے اور اچھا یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رواعت حدیث قصہ حدیث قصہ جن لوگوں سے روایت ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے آ کر مولا تقی جواد علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا سنا ہے کہ آپ کے بابا کو جو رضا کا لقب تھا جو ٹائٹل تھا رضا کا یہ ٹائٹل نعوذہ باللہ منزلک معمون کی طرف سے ملا تھا ولی اہدی وغیرہ کی وجہ سے تو مولا نے فوراں سے پلٹ کر جواب دیا کہ وہ کہ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے وہ سچ نہیں کہتا اس لیے کہ یہ لقب رضا کا لقب ہمارے بابا کو پروردگار عالم کی بارگاہ سے ملا رضا کا لقب سرکار عریب نے موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم کی بارگاہ سے ملا اس بارے میں کچھ روایتیں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ رضا ہمارے جھوٹ کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم ان سے راضی ہوا اور انہیں منصب امامت پر فائز کیا اور رضا کا لقب اس لیے کہ یہ وہ امامیں جن سے دوست بھی لازی ہیں دشمن بھی لازی ہیں اور سارے کے سارے امام معصوم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کہ سامنے آکے اپنے سروں کو جھکانے پر مجبور ہوئے لہذا مولا کو رضا کا لقب ملا لیکن سب سے زیادہ جو قول معروف ہے علماء کے نزدیک ہوئی ہے کہ امام تقیی جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے بابا سے راضی ہے یوں تو ہر امام سے راضی ہے بارہ امام ہے چودہ معصومین ہر امام سے پروردگار عالم راضی ہے راضی تھا جب ہی انہیں مرتضی قرار دیا راضی تھا جب ہی انہیں منصب امامت پر فائز کیا لیکن ٹائٹل دینے کا مقصد یہ کہ مولا رضا علیہ السلام تو وہ السلام کی ذات اقدس کی اندر رضایت کا پہلو بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور یہ رضایت ہر ایک کو راضی کر لینے والے ہر ایک کو قائل کر لینے والے یوں تو ہر امام معصوم ٹھیک ہے اچھا اب یہ لقب کس کا ہے سرکار علی ابن موسیٰ ہمارے آنٹھ میں امام کا لقب ہے رضا آپ کا ایک لقب سراج آپ کا ایک لقب قررتو این المؤمنین مومنوں کی آنکھوں کی تھنڈک آپ کا ایک لقب قیدت الملہدین ملہدوں کی اور کافروں کی پر عذاب ٹھیک ہے اچھا لیکن ازار محترم ٹائٹل ہی امام معصوم کا ٹائٹل ہے نا جب کہا جائے گا رضا علیہ السلام تو کون آئے گا آپ کے ذہن میں آنٹھ میں امام صحیح جب اماموں میں سے کسی کو باب الحوائج کہا جائے گا تو کون آئے گا ہماری آپ کی ازہان کے اندر کون ساتھوے امام ٹیک ہے مولا رضا علیہ السلام کے بابا جب تقی کہا جائے گا یہ ٹائٹل امام جواد علیہ السلام کا ہے تو کون آئے گا ہماری ذہن میں نوے امام اس کے معنی یہ ہوئے کہ آٹھوے امام تقی نہیں ہے ہے نوے امام تقی ہے دسوے امام بھی تقی ہیں بارہ کے بارہ امام تقی ہیں لقب کسے ملا تعریف کے لئے پہچان کے لئے جب لقب امام تقی جواد علیہ السلام سے منصوب ہو گیا تو اب فورا جب تقی کہا جائے گا تو ہمارے ذہن میں نوے امام علیہ السلام آئے گا ٹیک ہے اب نسبت ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن کوئی ایسا لقب کے جو کسی امام معصوم علیہ السلام سے منصوب اور مخصوص ہو جائے وہ کسی اور کو دے دینا کیسا عمل ہے اچھا چلیں کچھ القاب کچھ ٹائٹلز پروردگار عالم کے لئے مخصوص ہیں جب وہ اماموں کو دیے جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے اللہ 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 آپ نے امام کو یہ کہہ دیا یہ تو اللہ کو کہا جاتا ہے کیسے تڑپتے ہیں کیسے بلبلاتے ہیں اور بلبلانا بھی چاہیے اماموں امام معصومین علیہ السلام نے کبھی پسند نہیں کیا کہ وہ الفاظ کے جو رب زلجلال کی تعریف کے لئے اور رب زلجلال سے مخصوص ہیں کہ جو اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیے گیا اور نہیں پکارا جاتا وہ اماموں کو علیہ السلام اللہ یہ کہ خود امام معصوم علیہ السلام کی کوئی حدیث ہو یا اور بات لیکن اللہ کا کوئی ٹائٹل ہو اور وہ امام سے منصوب کیا جائے تو فوراں برا لگتا ہے امام معصوم علیہ السلام کا کوئی ٹائٹل اگر کسی اور کو غیر معصوم کو دیا جائے تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں چلتا ہے خیر ہے اب میں جسعیات میں اور مثالوں میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ جو ٹائٹل اور یہ جو القاب ہیں اگر اس کو سمجھنا چاہتے تو جا کے زیارات آئمہ معصومین علیہ السلام کو پڑھئے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں زیارات آئمہ معصومین علیہ السلام کو جب پڑھیں گے تو بات بہت زیادہ واضح ہو جائے گی خاص طور سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بلکل خاص مطلب سپیسفائیدر کہ آپ اس حدمت میں عرض کروں تو آج کی رات جا کے سرکار امام محمد تخیی جواد علیہ السلام کی وہ زیارت کہ جو آقا و مولا کی قبر اتھر آپ کے روزہ انور قازمین شریفین کے اندر جا کر جو پڑھی جاتی ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں اور اس کی عربی پڑھیں اور اس کے اندر جن القاب سے اور جن ٹائٹل سے مولا امام تخیی جواد علیہ السلام کو پگارا گیا ان پر ذرا سا آپ ہوم بک کر لیجی لہذا امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لقب وہ ہے کہ جو لقب پروردگار عالم نے ہمارے بابا حضرت علی ابن موسی رضا علیہ السلام کو عطا کیا یہی یہی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی یہ آئے اور تین اور اصحاب کے ساتھ تین اور اصحاب تھے ان کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف انہوں نے آصل کیا ملاقات ہوئی مولا نے کچھ ان کے سامنے دسترخان لگا کے پیش کیا اور جب ملاقات کے بعد یہ افراد اٹھ کر جانے لگے تو مولا رضا علیہ السلام نے ان تین افراد سے کچھ نہیں کہا احمد ابن محمد کو اشارہ کر کے روکا اور کہا کہ تم اگر ہو سکے تو میرے پاس بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ پھر میرے ذہن کے اندر جو سوالات تھے وہ سوالات میں نے مولا کی خدمت علیہ کے اندر رکھے مجھے اس کی جوابات آقا سے مل گئے اور کچھ دیر میں مولا کی خدمت میں کچھ دیر نہیں کافی دیر میں مولا کی خدمت اقدس کے اندر حاضر رہا مجھے شرف رہا اور جتی دیر میں بیٹھا رہا مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ مولا نے مجھے خاص طور سے روک کے بٹھایا اپنے پاس یہاں تک کہ رات بہت گہری ہو گئی رات کا گہرا پہر شروع ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں اٹھ کر مولا کی اجازت رخصت جانے لگا تو مولا نے کہا کہ جاؤ گے یا رکو گے جانا چاہتے ہو یا یہاں پہ رات گزار کہ پھر جب صبح نمودار ہو جائے تو پھر اس کے بعد جانا چاہو گے واپسی کہا مولا اگر ممکن ہو تو پھر میں رک جاؤں گا اور مولا نے اشارہ کیا ساتھ میں کمبل اور تکیہ وغیرہ تھا اور مولا نے رشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لئے اس کو رکھ لو اور اس پر آرام سے سو جاؤ آقا مولا رضا علیہ السلام اس خجرے سے باہر تشریف لے گئے فورا شخص یہ شخص یہ احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی یہ فورا اپنا سر سجدے کے اندر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے رب عزو جلال سے چاہا کہ کہوں کہ پروردگار تیرا بہت بہت شکریہ کہ امام معصوم اور وارث علوم انبیاء انہوں نے مجھے اس طرح سے مخصوص کر کے اور اتنی الگ سے اٹینشن ایکسکلوزف اٹینشن دی اور مجھے اپنے پاس بٹھایا اور اب کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے مجھے بٹھایا اس سے زیادہ خوشی ہوتی ان تینوں کو بھیج دیا اب یوں بھی ہوتا ہے کہ مجھے بٹھایا اس کی خوشی ہے اس سے زیادہ خوشی ہے کہ ان تینوں کو بھیج دیا خیر اب یہ ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں یہ تو اپنے لئے کہہ رہے تھے یہ احمد ابن محمد کہتا ہے میں ابھی سجدے میں تھا میں نے محسوس کیا کہ امام پلٹ کر پھر سے کمرے میں آئے اور آنے کے بعد مجھے صدا دی میں فوراً سر کو سجدے سے اٹھایا اور بلند ہو گیا مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ سرکارِ امیر المومنین ہمارے جد ساسا ابن سوحان کی عیادت کے لئے گئے تھے جب وہ مریض ہوئے ساسا ابن سوحان کون مولا کائنات علیہ السلام کے وزراء میں سے ایک وزیر جلیل القدر اصحاب میں سے ایک صحابی مولا پر مولا کی قبرِ اتھر پر جا کر پہلا مرسیہ پڑھنے والے ساسا ابن سوحان تھی جنابِ ساسا ابن سوحان کی ملاقات کے لئے گئے اور جب عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو ساسا ابن سوحان سے کہا تھا کہ میں چل کر تری عیادت کے لئے آیا ہوں یہ بات تجھے اپنی ذات کی حوالے سے غرور میں اور خود پسندی میں مبتلا نہ کر دے اس بارے میں تو ہو جانا اور خود پسندی کا شکار نہ ہو جانا خود پسندی کے معنی کیا کہ ہاں میں کچھ ہوں خود پسندی خرور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ کے باقی سب کو غلط سمجھ دا اسے خود پسندی کہتے ہیں مولا امامِ رضا علیہ السلام اس صحابی کو سرکارِ امیر المومنین علیہ السلام کی مثال دے رہے ساسا ابن سوحان کو جو کہا اس کی ہم اور آپ کچھ اگر چھوٹا موٹا نیک کام کر پاتے ہیں کوئی اگر اچھائی کر پاتے ہیں تو جو کر پاتے ہیں وہ کم ہوتا ہے اور جو نہیں کر پاتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے اور جو کر پا بھی لیتے ہیں وہ اہلِ بیت اتھار کے کرم اور ان کے فضل کی وجہ سے رب زلجلال کی اسی محبت اور موادت اہلِ بیت کی وجہ سے جو مل رہی ہے توفیق اس کی وجہ سے تو اس بارے میں اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اس بارے میں کبھی انسان خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے کہیں یہ نہ ہو جائے کہ انسان یہ سوچے کہ ہاں میں تو یہ 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 کر رہا ہوں چجائی یہ کیے نیک کام پر اچھے بات پر خود پسندی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو جو غلط کر رہا ہے اس پر تو بطریق ہے اولا نہیں ہونی چاہیے چجائی یہ کہ اچھے کام پر بھی خود پسندی نہیں اپنے اچھے کام کو چھوٹا سا سمجھو اور اللہ کی چھوٹی سی معصی ہے جو تم چھوٹی سمجھ رہے اس کو بڑا سمجھو ٹھیک ہے آٹومائٹیکلی تمہاری لائف بیلنس ہو جائے گی صحیح چجائی کی اس پر منع کیا گیا کہ اچھے کام پر خود پسندی نہیں کرو برا کام قربطن اللہ کرنے لگو غلط کام جو تعلیمات اہل بیت اتھار علیہ السلام کی روح سے غلط ہے مسلمہ اقائد امامیہ کی روح سے غلط ہے وہ کام قربطن اللہ کرو جب ٹوکا جائے تو کہو گے یہ تو بالکل اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے لہذا مولا رضا علیہ السلام اسے تنبیہ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تجھے خصوصی توجہ دینا تجھے غرور میں مطلع کر دے بس حضان محترم بات بیان کرنے کے لئے تو کچھ اور بھی عرائز تھے لیکن اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں معرفت اعامی اتھار علیہ السلام نصیب فرمائیں رزق مودت قربہ ہم سب کو انعیت فرمائیں اپنی نسلوں میں اس رزق مودت اہل بیت اتھار علیہ السلام کو منتقل کرنے کی توفیق انعیت فرمائیں تشمنان اہل بیت اتھار علیہ السلام کی نفرت ہمارے دلوں میں آن بآن اضافہ فرمائیں صاحب العمر والعصر والزمان امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں ہمیں آقا کے اصحاب میں شمار فرمائیں مولا و آقا کے صدقے میں تمام ہی مومنین مومنات کی جو مشکلات ہیں انہیں پر وردگار حل فرمائیں سرکار صاحب العمر علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے تمام مرہومین مرہومات مومنین مومنات کی قبروں پر اپنے رحمتوں کے بارش نازل فرمائیں ربنا تقبل مننا انکا انتا سبیل علیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین نعرہ السلام